ہم یہ جانیں گے کہ افطاری کا صحیح وقت کیا ہے کس وقت افطاری کرنی چاہیے اس کے دلائل کیا ہیں سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جب سورج گروب ہو جائے تو افطاری کر لینی چاہیے اس لئے آدان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ افطاری کے لئے صرف گروب آفتاب شرط ہے آدان کہ پہلی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے اور سورج گروب ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا یعنی اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے اسے ہی بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو دلیل ہے امام نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج گروب ہو گیا تو آدمی کا روزہ پورا ہو گیا اب اسی روزہ دار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گروب آفتاب کے ساتھ ہی دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی اور رات روزے کا وقت نہیں ہے دوسرے بھی افعہ نظیرہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے جب سورج گروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فلان میرے لئے اٹھ کر ستو گھول انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتر کر میرے لئے ستو گھول اس پر انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر آٹھا تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر تو گھول لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ اب یہ دن باقی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول چنانچہ وہ اترے اور انہوں نے ستو گھول دیے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم اللیلہ قد اقبل منہا ہونہ فقط افطر صائم کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آگئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ایک ہزار نو سو پچھمن میں آئی ہوئی ہے ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جب غروب آفطاب کا یقین ہو جائے فوراں روزہ افطار کر لینا چاہیے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم خودی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روزہ افطار کر لیا جب سورج کی ٹکیا نے کہا کہ کسی نے دریافت کیا کہ کیا مجرد غروب آفطاب کے ساتھ ہی روزہ دار کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے تو شیخ علیہ السلام امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سورج کی ٹکیا مکمل طور پر غائب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے اور افق میں باقی شدید سرخی کا کوئی اعتبار نہ کرے مجموع الفتوہ جن نمبر پچیس صفحہ نمبر دو سو پندرہ میں ہم شاکان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھلنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو ثابت ہو جائے یا دو عادل گواہ کہہ دیں دو نہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کافی ہے انہیل الافتار جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چورانبین تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سورج کے غروب ہوتے بھی روزہ افطار کر لینا چاہیے اور ادان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روزہ افطار کرنے کے لئے شرط ہے سورج کا غروب ہونا نہ کہ ادان کا وقت ہونا سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سب سے پہلے دیا موسیقی